بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن ارننگ فور ایکس ٹریڈنگ فور ویجویلی ایمپیڈ سیریز کی ویڈیو نمبر ساتھ آج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو دراصل ویڈیو نہیں آوڈیو ہے ایک تصویر کی صورت میں آپ کو ویڈیو دکھنے کو ملے گی آج کی ویڈیو میں ہم بالخصوص ان امور پہ بات کریں گے جن کو ٹریڈنگ کے میدان میں آنے کے بعد آپ کو نہ صرف اپنے ذہن میں رکھنا ہے بلکہ ان پے منو ان عمل کرتے ہوئے ٹریڈنگ کی فیلڈ میں رہنا ہے تاکہ آپ خسارے کے بجائے منافع کما سکیں نقصان کے بجائے فائدے کی طرف جا سکیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ اس سیریز کی یہ پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈسکرپشن میں موجود لنکس کی مدد سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو نمبر ون سے لے کے اس ویڈیو تک سن کر آئیں تاکہ آپ کو پروپر سمجھ آ سکے اور آپ سیکھ سکیں کہ آیا فوریکس ٹریڈنگ یا آن لائن ارننگ کس طرح ہوتی ہے بلائنڈ کے لیے یہ کتنی فائدے مند ہے اور کتنی اکسیسیبل ہے کیا بلائنڈ اس میں انڈیپیڈنٹلی کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے بہران چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اس پوری سیریز کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ بالخصوص شیئر کریں گے جن کے لیے آپ خیرخواہی کے جذبات رکھتے ہیں دیکھئے آن لائن ارننگ بلائنڈ کے لیے پوسیبل اس سے پہلے شاید نہیں تھی اگر تھی تو اس صورت میں کہ آپ کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہمیشہ رہتی تھی ایک مددگار کی ضرورت رہتی تھی آن لائن ارننگ کے مختلف ذرائع تھے جن میں سب سے مشہور ذریعہ یہ ہے کہ آپ آن لائن بائنگ اور سیلنگ کریں آپ کوئی پروڈیکٹ آن لائن سیل کریں اور لوگ آپ سے منگوائیں آپ پھر ان سے قیمت وصول کریں لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے مارکٹ جانا اس پروڈیکٹ کو خود مکمل طور پر ابزرف کرنا اس کی پرائس وغیرہ کے حوالے سے پوری انفرمیشن لینا پھر اس کی تصاویر اتارنا تصاویر اتار کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا دن کسٹومرز کا آنا اور کسٹومرز سے کمیونیکیٹ کرنا پرائس ڈن ہونے کے بعد ویای ٹی سی ایس یا کوئی بھی کوریئر سرویس استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ بزریا کوریئر سینڈ کرنا کسٹومر تک پہنچنے کے بعد رقم کی وصولی یہ ایک بڑا لمبا پروسس ہو جاتا تھا جو ایک ٹوٹلی بلائنڈ کے لیے تو بلکل ہی پوسیبل نہیں تھا الوہتہ پارشلی بلائنڈ بھی اسے کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات اور نقصانات کا سامنا کر سکتے تھے ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ فلان ہمارا دوست جو کہ سائٹڈ ہے فلان ہمارا عزیز جو صاحب بسارت ہے آن لائن بزنس کر رہا ہے اور گھر بیٹھے لاکھوں کروڑوں روپیے کمار رہا ہے آن لائن بزنس میں جو دوسری فیلڈ ہمارے پاس آتی ہے وہ تھی فریلانسنگ فریلانسنگ کافی حد تک بلائنڈ کے لیے ایکسیسیبل ہے لیکن ہر بلائنڈ اس میں اپنا لوہا منوا سکتا ہے ایسا پاسیبل نہیں ہے وہ کہ ہر بلائنڈ فوریکس ٹریڈنگ بھی نہیں کر سکتا ہر بلائنڈ کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے فگرز کا سمجھنا اس کے لیے بلائنڈ کو کی بورڈ پہ مکمل عبور جو ہے رکھنا اس کے علاوہ بلائنڈ کو یہ سمجھ آنا کہ ریسرچ کیا ہے ریسرچ کیسے ہوتی ہے یہ ضروری ہے اب یہ سارے عوامل ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو دیکھیں فوریکس ٹریڈنگ کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آپ جس بھی کرنسی یا کموڈٹی کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہو کرنسیز یا کموڈٹیز کیا ہے ہماری پہلی ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے اگر آپ یہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگین ریکویسٹ ہے کہ ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنکس کی مدد سے آپ پہلی ویڈیو سے تمام ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں پاؤنڈ ورسز یو ایس ڈی کے پیر میں یو ایس ڈالر میں پاؤنڈ خریدتے اور بیجتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو معلومات ہونی چاہیے وہ یہ کہ آیا پاؤنڈ کس ملک کی کرنسی ہے نمبر ایک معلومات کیا ہونی چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاؤنڈ کس ملک کی کرنسی ہے نمبر دو اس ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کیسے ہیں پولٹیکلی اور ایکنومکلی وہ ملک اس وقت کس کنڈیشن میں ہے یہ معلومات رکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے نمبر تین جو کرنسی آپ خرید رہے ہیں یا بیچنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ چیز آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ اس وقت وہ اپنے پیک پہ ہے یعنی گزشتہ بارہ ماہ میں گزشتہ ایک ماہ میں گزشتہ ایک ہفتے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں گزشتہ ایک گھنٹے میں گزشتہ آدھے گھنٹے میں اور گزشتہ پانچ منٹ میں اس کا پیک یا اس کا بوٹم کیا تھا اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت اور اس کی کم سے کم قیمت کیا رہی ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ فورن ایکسچینج میں کسی بھی کرنسی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں فیلحال ہم چونکہ پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں تو میں پاؤنڈ ہی کے حوالے سے کہوں گا نمبر دو اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں کسی کموڈیٹی یعنی دھات پہ دھات میں ہم مثلاً لے لیتے ہیں سلور کو ہم سلور کی خرید و فروخت کرتے ہیں یو ایس ڈالر میں یعنی کہ ڈالر میں ہم سلور خریدتے ہیں تو اس کے لیے جو بنیادی چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کیا ہے نمبر ون ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سلور کی اس وقت عالمی سطح پر کتنی زیادہ مانگ یعنی ڈیمانڈ ہے نمبر دو سلور کون کون سی چیزوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور آیا استعمال ہوتا بھی ہے یا نہیں نمبر تین سلور کی گزشتہ بارہ ماہ میں گزشتہ پانچ ماہ گزشتہ ایک ماہ گزشتہ ایک ہفتہ اور گزشتہ ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت کیا رہی اگر یہ معلومات ہمیں مکمل طور پر اور ایتھینٹک یعنی مستنت ذرائع سے معلوم ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلور کی خرید و فروخت نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اس سے منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح گولڈ اور اسی طرح دیگر کموڈٹیز یا کرنسیز آتی ہیں سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک بلائنڈ اتنی زیادہ ریسرچ اتنی زیادہ تحقیق کر سکتا تو پھر اس کے لئے فری لانسنگ یا دیگر آن لائن کاروبار کیوں کر مشکل ہوتے اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر ایک تو ریسرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر بندہ مکمل طور پر ٹریڈنگ ہی کا کام کرے اور صرف اور صرف فوکس رکھے آن لائن ٹریڈنگ پہ تو ریسرچ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں مگر ایسا اول تو اس لئے پوسیبل نہیں کہ اکثر بلائنڈ کو خاموش اور سیپریٹ ماحول یعنی انوائرمنٹ میسر نہیں آتا دوم اگر میسر آ جائے تو ٹکنالوجی کی اتنی معلومات نہیں ہوتی یا ٹکنالوجی سے اتنا زیادہ فیملیر نہیں ہو سکتا کہ وہ انٹرنیٹ کے تمام تر ذرائع استعمال کرتے ہوئے ریسرچ کر سکے نمبر تین فوریکس ٹریڈنگ کی کچھ تقنیقی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے لئے آنکھ کا ہونا ضروری ہے لہٰذا بلائنڈ مکمل طور پہ ریسرچ پہ ریلائے کرتے ہوئے یعنی اپنی تحقیق پر انحصار کرتے ہوئے ٹریڈنگ کامیاب طریقے سے نہیں کر سکتا یہ بات کہنے کا مقصد ہرگز نابینا افراد کے حوصلے پست کرنے یا انہیں ڈسکرچ کرنے کیلئے نہیں کہی گئی بلکہ اس کے پسے منظر میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے سب سے پہلے حل بتانے سے بھی پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے گزشتہ چھے ویڈیوز دیکھتے ہوئے ڈیمو اکاؤنٹ بنا لیے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ ماہ تک ڈیمو جب ایک ڈیڑھ مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد آپ خود اپنا محاسبہ کرے آیا آپ اس ایک ڈیڑھ مہینے میں کامیاب ٹریڈر رہے یا ناکام ٹریڈر رہے اس کے بعد آپ ہم سے اس ویڈیو میں موجود ویڈس اپ لنک کے ذریعے رابطہ کر کے مزید اپنے ریال یعنی اصل اکاؤنٹ اور دیگر معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں حل کی طرح میں ارز کر چکا کہ بلائنڈ کے لیے ریسرچ کرنا اور ریسرچ پہ انحصار کرتے ہوئے ٹریڈ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو اس کا حل آخر کیا ہے دنیا بھر میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو فوریکس ٹریڈنگ کے سگنل مہیا کرتے ہیں یہ سگنل پروائیڈرز ان میں ہزاروں آپ کو اثنٹک مستند اچھے بھی ملیں گے اور لاکھوں آپ کو اس میں بائیمان جھوٹے دو نمبر اور محض آپ کا سرمایہ ڈبونے والے بھی ملیں گے اثنٹسٹی کیسے چیک کی جا سکتی ہے کسی سگنل پروائیڈر کی یہ ہم کسی اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے لیکن آتے ہیں اس بات پہ کہ سگنل پروائیڈر آخر کس طرح ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنی طرح کی ریسرچز میں نے اوپر ارز کی وہ تمام سگنل پروائیڈر نہ صرف خود اکیلا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے جو اسے سجسٹ کرتی ہے اور جو پلیٹ فارم سگنل کے لئے آپ کو دے رہا ہے اس پلیٹ فارم پہ اس کے کئی ایڈمن بیٹھے ہوتے ہیں جو تمام تر تحقیق کے بعد آپ کو جس بھی ایسی مارکٹ ہے کہ یہاں پہ آپ خریدیں تب بھی منافع ہو سکتا ہے لیکن کن عوامل کی بنیاد پہ وہ میں اس ویڈیو میں ارز کر چکا ہوں دہر ہوں گا نہیں آپ کا اور میرا دونوں کے وقت زیا ہوگا اس سے تو جناب سگنل پروائیڈر این مارکٹ کو انڈسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق آپ کو سگنل پروائیڈ کرے گا وہ سگنل آپ کو موصول ہوتے ہی آپ نے فیل فور سگنل کے مطابق ٹریڈ لینی ہے یعنی بائے کے اگر سگنل ہے تو بائے کرنا ہے اگر سیل کا سگنل ہے تو آپ نے سیل کرنا ہے سگنل آپ لگائیں گے ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاؤس سگنل پروائیڈر کی مدد سے ہی آپ لگائیں گے یعنی جتنا اس نے بتایا آپ نے اتنا ہی لگانا ہے واضح رہے کہ اگر آپ سگنل سرویس سبسکرائب کر رہے ہے تو اس کے بعد نہ اپنی مرضی کی ٹریڈ کرنی ہے نہ ہی آپ نے اپنی مرضی کا ٹیک پروفٹ یا سٹاپ لاؤس لگانا ہے البتہ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کافی منافع آپ کو آرہا ہے ایناف پروفٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کے دن کا آپ کے لئے ہے تو آپ ٹی پی ہٹ ہونے یعنی ٹیک پروفٹ کے ہٹ ہونے سے پہلے اپنی ٹریڈ مینیلی کلوز کر سکتے ہیں وگر نہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک سگنل پروائیڈر خود آپ سے ٹریڈ کلوز نہ کروائے یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی سہولت ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے بلائنڈ بہ آسانی ٹریڈنگ کے میدان میں کچھ نہ کچھ ان کر سکتا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس سے ایک صحیح اور مستند سگنل پروائیڈر ملے یہ کب کہاں اور کیسے ملے گا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اب آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ آیا سگنل سروس پروائیڈ کرنے والے کو کون سے نوافل کا ثواب ملے گا جو وہ ہمیں پورا دن ریسرچ کر کے سگنل پروائیڈ کرے گا تو بھائیو اور اگر کوئی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں سکتے ہیں بیس ڈالر ڈالر میں اگر وہ سگنل والا آپ سے فیس لیتا ہے تو بیس ڈالر بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتے ہیں سو بھی ہو سکتے ہیں پانچ سو ڈالر بھی ہو سکتے ہیں ایسے بہت سارے سگنل پروائیڈرز ہیں جو پانچ پانچ بھی حل موجود ہے لیکن یہ حل ابھی اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا تو کل کے کل آپ لوگ اپنے ہاتھی گھوڑے بیج کے فوریکس میں انویسٹ کریں گے اور پرسو انشاءاللہ اتنی جلدی کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا انویسٹ کرنے کے بعد کسی دو نمبر سگنل پروائیڈر کے ساتھ ٹکر جائیں گے اور تر سو تک آپ کا جو ہاتھی گھوڑے بیج کے اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کیا ہوگا وہ واش ہو چکا ہوگا اکاؤنٹ واش ہونا کسے کہتے ہیں یہ ہم آگے سیکھیں گے اور کچھ باتیں مزید رہ گئیں بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ ابھی سیکھنے کو باقی ہے جو ہم سیکھتے رہیں گے ویڈیو کو یہاں پہ انٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیا لائک کا بٹن پریس کر دیں گے تو مزید مجھے حوصلہ ملے گا آگے آپ لوگوں کے لئے ایسی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے اور ساتھ میں اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی آپ پہلی ویڈیو سے لے کے آج کی ویڈیو تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام تر ماجرہ سمجھ آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ نگہ بان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ